دوستو اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں جمی جونز کو دکھایا جاتا ہے جسے پتہ چلا ہوتا ہے کہ آج جاتے ایک ایلین میٹیور کریش ہونے والا تو میں اس جگہ پر پہنچ چکا ہوں اور اسی سمیں سچ میں ایک میٹیور آکر گرتا ہے وہ میٹیور ایک گفہ میں گر رہا ہوتا ہے اسی لئے جمی جونز جب وہاں پر جاتا وہ دیکھتا ہے وہاں پر صرف ایک سپیس پلانٹ ہوتا ہے جمی جونز بولتا ہے یار ساری محنت خراب ہوئے کم سے کم پلانٹ ہس تو دو پر تب بھی وہ پلانٹ جندہ ہو جاتا ہے اور جیمی جونز کو پکڑ لیتا اور اس کے پینٹ گرنے کے ساتھ ہی ہمیں کیون کو دکھایا جاتا ہے جو سیون 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 سے لڑ رہا ہوتا ہے جس میں وہ لڑ کم اور پیٹ جاتا رہا ہوتا ہے تب ہی مہا پر گوین آتی ہے اور سیون سیون کے لیچے پر دس حملہ کرتی ہے پر سیون سیون اسے بھی نپٹا دیتا ہے جس کے بعد بین لڑنے کے لیاتا ہے جیسے ہی بین اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک مقام مارتا ہے اور سین شفٹ ہو ج زیادہ ہمیں دکھا چاہتا ہے کہ سیون سیون ہار چکا ہے اور لٹکا ہوا ہے گوین بولتے دوستو کم سے کم اسے پلمبرز کو تھما دو جس پر بین کہتا ہے یا جال اندو اسے پر گوین کہتے ہیں سنو تو صحیح لیکن کیون اور بین کار کے تب بڑھنے لگتا ہے تب ہی مہا پر جیمی جونز آتا جو بتاتا ہے کہ میں نے ایک پلانٹ ایلین سے فائٹ کی اور اسے ہارانے کے بعد سیدھا میں تمہارے پاس آ رہا جس پر گوین کہتی کیا تمہارے پاس اس کی کوئی ویڈی یہ فٹیج ہے جیمی جونز بولتا ہے ہاں بالکل ہے لیکن وہ میں لڑائی کے سامنے گفہ میں ہی بھول گیا ہوں کیونکہ فائٹ کے سامنے بھی ہوش ہو گیا تھا اسی لئے میں اپنا کیمرہ وہی بھول گا جس پر گوین اسے ہلکے میں لے کے کہتی ہے دیکھو دوست مجھے کچھ کام ہے اس لئے میں جا رہی ہوں گوین کے ساتھ کیون بھی نکل جاتا ہے جس پر بین کہتا ہے ٹھیک ہے جیمی میں تمہارے ساتھ اس گفہ کو چیک کر نکلے جاؤں گا یہاں پر جیمی جب اسے گف پاکی تف لے کے جاتا تو بین بولتا ہے تم یہیں رکو جیمی میں اندر جا کے چیک کرتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے کی نہیں کافی دیر ہو جانے کے بعد جب بین واپس نہیں آتا تو جیمی اندر جاتا ہے بین کو جیمی دیکھ کر بولتا ہے دوست کچھ ملا جس پر بین بولتا ہے یہاں کچھ تو نہیں ہے جیمی پینٹس کھا رہا ہوتا ہے وہ بولتا ہے بین کیا تم کھانا چاہو گے جس پر بین بولتا ہے مجھے دوست سے الرجی ہے تو دوری جب اپنے مسد روم میں لیٹا ہوتا ہے تب ہی اسے عجیب و گریف کی سوچ نہ دینے والا الگوریم بول اٹھتا ہے وہ بتاتا ہے کہ پانی کا یوز اچانک سے دس گنا بڑھ چکا ہے اور اب جیمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ امیجن نہیں کر رہا تھا سچ میں وہ پلانٹ ایلین ہے جیمی بولتا ہے ایک بار پھر سے مجھے گفہ میں جا کے ٹھیک سے چیک کرنا چاہیے جیمی رات کے اندھیرے میں جب اس گفہ کے اندر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس پلانٹ ایلین کے سامنے کوئی کھڑا ہے جو اس پلانٹ سے بات کر ر ہے لیکن جب قریب سے جا کر جیمی دیکھتا تو اس کے آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جاتی کیوں کلی وہ اور کوئی نہیں بین ٹینیشن ہوتا ہے جیمی یہاں پہ بین کی ثبوت کے طور پر ایک فوٹو لے کر دھیرے سے وہاں سے خسک جاتا ہے اور سیدھا کیون اور گوین کے پاس پہنچتا ہے جیمی اپنی بات ثابت کرنے کے لیے پہلے وارٹر گراف دکھایا تھا اس کے بعد بین کی فوٹو جیمی یہاں پہ بولتا ہے کہ ہو نہ ہو بین کسی پلان کے ساتھ جڑا ہوا ہے گو بہت بڑا جس پر جیمی جونس بولتا ہے یقین مانو بین کسی نے کسی ساجس کا حصہ ضرور ہے جس پر گوین بولتی ہے ثبوت کے طور پر کوئی بھی اس فوٹو کو نہیں مانے گا جس کے بعد ہمیں سیدھا ڈیوزن کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس جیمی جونس کیا ہوتا ہے جیمی جونس نے بتایا ہوتا ہے کہ بین کسی ساجس کا شکار یہ بتایا ہوتا ہے جبکہ ڈیوزن کو سرگنا ہے اور وہ کچھ ہی دنوں میں پوری پرتبی پر کابو پا لے گا جیمی بلہرین کی باتو کاٹنے کو شکا تھا جس پر وہ جیمی کو ڈنور کر کے اپنی بات کو کنٹی رکھتا ہے جس کے بعد ہمیں گوین اور کیون کو دکھا جاتا ہے جو بیلہرین کی نیوز دیکھتا ہے یہاں کیون خوب مجھے لے کر وہ نیوز دیکھ رہا تھا گوین بولتی ہے ہمیں چل کر ایک بار اس گفا کو چیک ہی کر لینا چاہے کیون کیون کہتا ہے ٹھیک ہے جس کے بعد میں جیمی جونس کا دکھایا جاتا ہے جو اپنا بروڈ کارس ختم ہونے کے بعد شاپنگ مول گیا ہوتا ہے تاکہ کچھ پینٹس کھر سکے اس سے پہلے وہ کچھ خرید پاتا بین ماں پر پہنچ جاتا ہے بین بولتا اگر تمہیں کچھ جاننا تھا تو سیدھا مجھ سے ہی پوچھ لیتے جیمی جونس اور ہاں جیمی مجھے تمہیں ٹریٹ دینے کا بہت من کر رہا تھا تم کیا میرے ساتھ چلے گا جس پر جیمی بولتا ہے نہیں ابھی موڈ نہیں ہے ممی نے گھر پر جلدی بھولا ہے اور جیمی یہاں پر آنکھ بچا کر بین سے نکلنے کو شکر رہا تھا تب ہی بین وہاں پر یومانگا سور بن کر آ جاتا ہے جیمی پوچھتا ہے بین تم اسے چاہتے گا جس پر بین بولتا ہے بس تمہارے ساتھ کچھ ٹائم سپنڈ کرنا ہے میرے یار پر جیمی یہاں پر بین کو چوتیاں بنا کر اس مول سے نکل جاتا ہے پر بین ابھی اس کا پیچھا کر رہتا ہے اسی لئے جیمی گوین کو فون کرتا ہے اور بھگوان کی دعا سے یہاں پر جیمی کا کول اٹھا بھی لیتی ہے جیمی سے جیمی تم کہاں پہ رہو مجھے تم سے بات کرنی ہے جس پر جیمی بولتا ہے ابھی تھوڑا بیجی کیونکہ تمہارا بھائی بین میری پیچھے ہاتھ دھو کر پڑھائیں یہاں پر جیمی ایک بار پھر سے بین کو چکمہ دیتا ہے اور گوین کے پاس پہنچ جاتا ہے جیمی بولتا تھا ان گوڑ گوین تم پہنچ گئی میری مدد کرو جس پر جیمی سے گوین بولتے کہ تم بس کار میں بیٹھو اس بار گوین کا بیہیور تھوڑا عجیب لگتا ہے اور جیمی بیٹھنے سے منع کر دیتا تب ہی پیچھے سے بین آتا اور بولتا کہ ہم سبھی کو اس کار میں بیٹھ جانا چاہیے جس کے بعد بین کی ٹیم سیدھا جیمی کو اسی گفہ میں اٹھا کر لے کے جاتے راستے میں کیون کہتا ہے کہ کیا ہم اسے ختم نہیں کر سکتے جس پر گوین کہتا ہے کیون ابھی نہیں ابھی ہمارے مالک جانا چاہتے کہ پچھلی بار اس لڑکے کو وہ ابزورب کیوں نہیں کر پائے تھے اور اب وہ ایلین پلانٹ کے پاس پہت چکے تھے بین آگے بڑھتا اور بولتا ہے مالک بول رہے ہیں کہ باقی کردیوں کے پاس اسے بھی رکھ دو جہاں پر بین اور گوین کیون پہلے سے ایک پورٹ میں بند ہوتا ہے یہاں پہ جیمی بولتا ہے کہ تم سب تو اصلی بین گوین اور کیون ہوئی جس پر بین بولتا ہم ان سے بہتر ہمارے اندر ان کا ڈین اے لیکن ہم ان سے بہتر ہیں اور کچھ دنوں میں ہماری طرقے سے پوری پرتوی بہتر ہو جائے گی اور یہ کہہ کر وہ لوگ باقی لوگ ہوئے لگے لینے کے لینے نکل جاتے ہیں اور وہ ایلین پلانٹ پھر سے جیمی کو ابزورب کرنے کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی جیمی کے بیک سے کچھ پینٹس کر جاتے ہیں یہاں پر جیمی نوٹس کرتا ہے کہ پینٹس سے انہیں دکت ہو رہی ہے اسی لئے پینٹس کا جیمی ایک پاکٹ پھاڑ کر اپنے اوپر گی آتا ہے جس سے کہ وہ ترنت اسے نیچے اتار دیتا ہے پھر جیمی کہتا ہے کہ جب انہیں دکت ہے تو کیا پتا یہ ایسے کام بن جائے اور یہاں پر جیمی کچھ پینٹس پورٹ کے اوپر پھیک کے مارتا ہے جس سے بین کا پورٹ کھل جاتا ہے بین کہتا ہے یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس ایلین نے میرا کیون اس کے بعد گوین سبھی کو آجاد کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر نکلی کیون کہتا ہے یہ لوگ آجاد ہوگا اب انہیں تباہ کر دینا چاہیے جس پر کیون کہتا ہے مجھے ایسا نہیں لگا اور ہمارا کیون لڑنا شروع کرتا ہے یہاں پر کیون کیون پر بھائی پڑتا ہے تو گوین گوین بین بولتا ہے کیون اور تمہاری پاور ان کے پاس نہیں ہے پر میرا الٹی میٹرکس ابھی بھی ان کے پاس ہی ہے یہاں پر نکلی بین کرومہ جس سے اسے ہوتی ہے اسی لیے وہ ترند میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہاں پر جب وہ سمانگ فائر بننے کوشش کرتا تو بین کود کر خود کو سمانگ فائر میں چینج کر لیتا ہے اور بولتا ہے یہ جنگلی پود ہیں تو ان کا جل جانا ہی اچھا ہے اور یہاں پر بین اپنے ورزن کو جلا لیتا ہے گوین اپنے ورزن کو اور کیون اپنے ورزن کو نپتا کر خوشی منا رہا تھا سپیس سے آیا پلانٹ چائنٹ فارم لے کر سب ہی پہ حملہ کرنا شروع کرتا ہے بین اور اس کی ٹیم گفہ سے بہار آ جاتے جس کے پیچھے وہ پلانٹ بھی بہار آتا ہے جیمی پہ حملہ کا لگتا ہے یہاں پر بین جیمی کی مدد کرتا ہے کیون بولتا ہے بہت ہوگا اس کے نوٹنگ کی اور کیون اس پلانٹ سے لڑنے کے لیے جاتا ہے گوین بولتا ہے تم کو زیادہ ہی نزدیک ہو جس پر گوین کا چواب دے پاتا اس سے پہلے ہی وہ پلانٹ کیون کو پکڑ لیتا اور اپنے تب کھیچنے لگتا ہے جب کیون کی مدد کرنے کے لئے جاتی ہے تو پلانٹ سر پر مارکہ گوین کو بیہوش کر دیتا ہے بین یہاں پر تیجی سے لڑنے کے لئے آگے بڑھتا ہے پر ایک عجیز لیکویڈ میں بین کو جمع کر یہاں پر وہ پلانٹ بین کو کھا پاتا ہے اس سے پہلے ہی جیمی جونز اس کی طرف کوتا اور اپنا پینٹ سے بھرا بیگ اس کی طرف فکتا ہے اور سیفلی جمعے پر لینڈ کر جاتا ہے بین اب چھوٹ چکا ہوتا ہے اس لئے بین اپنے آپ کو الٹیمیٹ اس مونگ فائر میں بدل کر سب سے پہلے گوین اور کیون کو بچاتا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا سبم اس پلانٹ کے مو میں ڈال کر وہاں سے کوچ جاتا ہے جس سے چوردار بلاس کے ساتھ وہ پلانٹ بھی ختم ہو جاتا ہے بین جیمی کے پاس جاتا اور پوچھتا ہے جیمی کیا سن آتا ہے اور کیون کے جو کے ساتھ ہی اپیسوڈ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے آپ کو اپیسوڈ کیسا لگے ضرور بتائیں چینل کو لائک اور سسکرائب کنا نہ نہ بھولے تھانکس ور واشنگ سائیو نارا